تاقب الاسلام کے پاس جو کیاپٹل ہلپ پہ موجود ہیں ساکر بہت اہم پیش رفت ہے یہ واشنگٹن کے لحاظ سے بھی یہاں پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جس سارا جہاں پہ واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کو یہی کہنا ہے کہ اس ممکنہ موہدے کے باوجود افغانستان میں پائیدار امن کی راہ میں اب بھی کئی مشکلات حائل ہیں اس ٹرمپ انتظامیہ کی یہی کوشش رہی ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لائے جائے لیکن طالبان کی طرف سے اب تک اس بارے میں کوئی مصبت اشارے نہیں ملے ہیں مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کہ واشنگٹن اور افغانستان سے اس ممکنہ موہدے کے بعد کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ ایار ہیں دوسرا کیا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات افغانستان حکومت چلانے کے کسی نئے موہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے؟ اور تیسرا کیا یہ موہدے قابل عمل ہو سکیں گے؟ دوسری طرف افغانستان میں انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ کسی بھی امن موہدے میں انسانی حقوق خاص طور سے خواتین کے حقوق کی بات بھی ضرور ہونی چاہیے امن مذاکرات میں شریک کسی بھی طرف سے اگر انسانی حقوق و خاص طور سے خواتین کے حقوق کی بات نہیں ہوتی تو یہ پائیدار امن نہیں صرف ایک شورٹ ٹم سیاسی ڈیل ہوگی اگر تالبان افغانستان کے لوگوں سے اپنے مظالم پر معافی نہیں مانگتے اور پشتاوے کا اظہار نہیں کرتے تو کوئی مسالحت نہیں ہوگی ساکر بھی بتائیے امریکن سولجرز کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے نیٹو کے فوجی بھی تو افغانستان میں موجود ہیں نیٹو کا کیارت دے مل سامنے آیا ہے بلکہ سارا امریکہ کے چودہ ہزار فوجیوں کے علاوہ 38 ممالک کے آٹھ ہزار فوجی نیٹو کی سربائی میں اس وقت افغانستان میں ہیں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنرل سٹولٹنبرگ نے کل پینٹرگون میں امریکی قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شرہن سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ نیٹو امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ وہ بھی افغانستان میں نہیں رکھیں گے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی راہ کو موثر بنایا جائے اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول فرام کیا جائے اور افغان فوجیوں کو اتنی قوت دی جائے کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور استحقام کو خود سنبھال سکیں اس کے علاوہ جب پیٹرک شرہن سے یہ پوچھا گیا کہ اس ممکنہ معاہدے کے بعد کیا انہیں اب تک امریکی عالی حکام کی طرف سے انخلاق ہے امریکی فوجیوں کے انخلاق کے کوئی حکامات ملے ہیں تو پیٹرک شرہن کا یہ کہنا تھا کہ اب تک امریکہ کی طرف سے انخلاق کا کوئی حکم سامنے نہیں آیا ہے یعنی بائٹ ہاؤس نے اب تک پیٹرگان سے نہیں کہا کہ وہ فوجی واپس بلانا شروع کرتے ساکر بلسلام ہمارے ساتھ تھے کیاپٹل ہیل سے تینکی وریمیت ساکر